چار ان کو کترینہ مولر بلڈ لائن کے جا رہے ہیں یہ ذرا فیسی دیکھیں نا ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ کیا بات ہے اپنے باپ کی ٹی ٹو کاپی ہیں یہ لوگ لوگ تو چوزے آپ سے لینے آتے ہیں یہ آپ کو دینے آیا ہے آج السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ لوگ خیریے سے میں محقوق تحسینہ ریپور آپ دیکھ رہے ہیں خوش سے افنسی برڈ آج دانش بھائی یہ دو برڈز کہاں پہ جا رہے ہیں اور یہ چوزے کہاں پہ جا رہے ہیں یہ سب سے پہلے تو پہلے میل کا شو کرائیں بہت سے ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا میل بہت ہی پیارے کلر میں یہ ہیں ہمارے کاشی فائی جنہوں نے پرسو ہی رابطہ کیا تھا گوسیف انسی برڈ کے ساتھ کے دانش بھائی میں نے اپنا کاروبار شروع کرنا ہے سرگودہ میں اور سرگودہ میں مجھے جو ہے نا وہ آپ کس چیز سے شروع کرواتے ہیں یہ ماشاءاللہ وہاں سرگودہ میں ان کے خود کے ماشاءاللہ سے یہ ایمو مغیرہ کا کام کرتے ہیں ماشاءاللہ ان کے خود کے باغ ہیں اور بڑے اچھے لیول پہ یہ ایکسپورٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ انہوں نے کہاں مجھے دانش بھائی آپ کی ویڈیوز میں دیکھتا ہوں مجھے شامو کا جو ہے نا وہ کاروبار شروع کرنا ہے ماشاءاللہ سے تو میں کس لیول سے شروع کروں میں نے کہا یار آپ جو ہے نا وہ انیشنی لیول سے شروع کریں کہتے ہیں میں نے پٹھے پٹھیوں سے شروع کرنا ہے میں نے کہا پٹھے پٹھیوں میں بھی آپ پھر فوسٹ کلر سے شروع کریں لاکھے چینے کلر سے جس میں آپ کو ایک میں بہت ہی بی بی آئی پی کالٹی کا پیر دوں گا اس کو آپ نے بنانا ہے پریڈر پریڈر بنانا کے آگے آپ نے چوزہ سارا گوسے فینسیبر پر سید کرنا ہے تو کاشیف بھائی کو جی وہ بات سمجھ آئی ماشاءاللہ کاشیف بھائی نے کہا جیسے آپ کہتے ہیں مجھے ویسے ہی چلا دے تو اس کا بھی سارا بچہ آپ بھی پرچیز کریں گے بلکل جیسے اتنا بچہ پورے پاکستان سے آپ خرید رہے ہو تو بیچتے کیسے ہو بیچتے اللہ سے بھائی جن گوسے فینسیبر نے آگے آل ریڈی مینٹنگ کی ہوتی ہیں وہ آل ریڈی چوزہ بکا ہوتا ہے آج اب آپ نے یہ بھی بات پوچھئی ہے نا اب اس کا ایک اور نمونہ آپ کے سامنے آگیا ہے یہ بھی لے کے گیا وقت پٹھے پٹھیوں لوگ تو چوزے آپ سے لینے آتے ہیں یہ آپ کو دینے آئے ہیں آج تو لے آو میں یہ بھی دلے آو ٹھیک ہے جی تو یہ ہے ماشاءاللہ سے وہ گوسے فینسیبر جو ابھی آپ پوچھ رہے تھے نا کہ اس کا چوزہ کون سری دے گا ساتھے ڈبے میں آپ کے پاس وہ لوگ چوزہ لے کے آتے ہیں جنہوں نے آپ سے پٹھے پٹھیوں لیے اور وہ آپ کو آگے چوزہ سیل کرتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے آگے دو دو تین تین چار چار چوزے جو آرڈر کرتے ہیں ان کو اس ڈبے میں جاتے ہیں ایسے یہ بالکل ایسے ہی بات ہے کیونکہ جب ہمارے پاس سے چوزہ ڈیلیور ہونا آتا تو وہ پھر ہمارے برینڈ والے باکسز میں ڈیلیور ہونا آتا ابھی یہ بھی سارے خوشی کے آپ ذیمہ داری لیتے ہیں کل کو تین ماہ بعد دیکھیں میں ہمیشہ ایک چیز جو ہم لوگ اب بار 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 ایک چیز پر لوگوں کو یقین نہیں کرا رہے ہیں کیونکہ اب بہت سے لوگ جو ہے نا وہ ان ہو چکے ہوئے ہیں فراڈ کرنے کے چکر میں گوسیہ فینسی بڑ کے نام پہ ٹھیک ہے تو یہ اب آپ نے بچنا ہے میں نے آپ کو کٹیگورکلی ہر دفعہ ہر ویڈیو میں بار 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 ایک چیز کلیر کر رہا ہوں کہ کوئی بندہ میرے ساتھ آپ کو کسی بھی طرح کی ویڈیو کھانا کھاتے بیٹھے وے پکچر گھنچواتے ویڈیو بناتے کسی بھی طرح کی ویڈیو آپ کی میرے ساتھ آپ کو دکھائے اور یہ بتاہیے کہ یہ دیکھیں گوسیہ فینسی بڑ کے پرندے ہیں یہ میرے بھائیں ہیں یہ تو ک pakی میرے کوئی بھائی نہیں ہیں میرے یہی بھائی ہیں جو میرے سگے بھائی ہیں اس کے علاوہ میرا کوئی بھائی نہیں ہے اگر آپ کو کوئی کہتے ہیں تو بھائی اس کی ذمہ داری اگر آپ لالچ میں آگر تھوڑے پیسوں میں اس سے خرید لیتے ہیں اور بعد میں آپ کہیں کہ وہ دانشوائی واپس خرید دیں گے تو بھائی میں نے نہیں خرید پیر بائد کیا تھا اور آج ماشاءاللہ سے ان کے تقریبا تکریباً پہلے ہی اچ میں ہی اس نے اپنی جو انویسمنٹ کی تھی وہ آج آپ سے لے کے جارہا ہے کہ وہ پہلے ہی اچ کے چوزے آپ کو سیل کر کے اتنے پیسے لے کے جا رہا ہے یہ ہیں منتیں اور اس نے ویٹ بھی کی جو ایسے نہیں ہے کہ اس نے انتظار نہیں کیا اس نے انتظار کیا اس کے لیے ماشاءاللہ سے اور شروع شروع میں جو ہے نہ وہ بڑی اس کو پہلا پہلا تھا تو ہرڈلز بھی دیکھنے کو ملی لیکن حمد نہیں ہاری جیسے میں کہتا ہوں نا کہ پولٹری کا بزنس خاص طور پر شامو کا بزنس ایسا بزنس ہے ماشاءاللہ سے جس میں ایک دفعہ جو جس کو ایک دفعہ پروفٹ ایک دفعہ موں کو لاغی جاتا ہے نا اس کو سمجھ ہے کہ یار یہ پولٹری کا بزنس ماشاءاللہ سے بہت ہائی لیول کا پروفٹ دیتا ہے اب اس میں اٹھا ٹائم رسک بھی ہائی ہوتا ہے لیکن اس کا جو ریوارڈ ہوتا ہے نا وہ بھی آگے سے جو ریزلٹ ہے نا وہ بھی ہائی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اسی وجہ سے جس جس بندے کو ایک دفعہ اس کا جائے نا وہ پروفٹ لاغی جاتا ہے نا وہ پھر اس سے ہٹ کے کہیں پہ بھی نہیں جاتا ہے شامو کی انڈسٹری میں اس ٹائم اگر آپ لوگ کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ واحد دانش بھائی ہیں جن کے ساتھ آپ کام کر سکتے ہیں جو کہ صرف بیچتے نہیں ہیں آپ کو ایک اپرچونٹی دیتے ہیں کہ آپ اس کا بچہ نکلوائیں نکلوائیں ہمیں سیل کرتے جائیں یا چوزے لیں ان کو تین ماہ پھالیں تین ماہ بعد ڈبل پرائس پہ ہمیں واپس سیل کرتے جائیں آپ کے سامنے دونوں جس مرضی کو آپ آن کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے آج یہ جا رہے ہیں جی پانچ چوزے ہمارے بہت ہی پیارے بھائیں ہیں جو کہ لاہور سے ہی آئیں ہیں ہمارے پاس انہوں نے ایک دو ٹرائو بک کروایا ہوئے ہیں آپ نے بڑے بھی دو ٹرائو بھی انہوں نے بک کروایا ہوئے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے یہ کترینہ مولر بلڈ لائن جو کہ ون این اون لی غوثیہ فینسی برڈ پہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا اس ٹیم وائٹ میں صرف ایک میل ہے پورے پاکستان میں جو کہ غوثیہ فینسی برڈ کی کسٹڈی میں ہے اور اس کا بچہ آپ کو صرف اور صرف غوثیہ فینسی برڈ پہ ملتا ہے اور آج اس کے پانچ چار چودے ایک اور بلڈ لائن کا چودے چار ان کو کترینہ مولر بلڈ لائن کے جا رہے ہیں یہ ذرا فینسی دیکھیں نا ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ کیا بات ہے اپنے باپ کی ٹٹو کا پی ہیں یہ لوگ اور چودے ماشاءاللہ دیکھ ایک دفعہ طبیعت خوش ہوتی ہے یہ ایک چینے کا پیر جو ہے یہ جا رہا ہے جی ہمارے سناولہ بھائی کو جو کہ آپ نے کراچی کے وی لوگ میں دیکھا تھا کہ جو وہ پیر صاحب ہمیں گڑانی بیچ پہ لے کے گئے تھے یہ پیر آج ان کو جا رہا ہے اپٹ آباد میں ان کو پہلے دس کترینہ مولار کے چودے بھی گئے ہوئے ہیں اس کے بعد انہوں نے ایک وائٹ کا ٹرائو لیا تھا اور ساتھ یہ اب چینے کا پیر جا رہا ہے اس کے بعد ہمارے پاس کیا نام ہے بھو صاحب کا سلیمان بھائی آئے ہیں انہوں نے یہ میل خرید ہے وائٹ کا اس کو انہوں نے کیا کرنا ہے ان کے پاس تھیں دو وائٹ اور شامو کی مادیاں جس کو یہ اس میل کے سال لگائیں گے اور اس کا جتنا بچہ ان کے پاس آئے گا وہ یہ غصیہ فینسی برڈ پر سیل کریں گے ایسے یہ تو تیار ہیں کھٹے شٹے تیار ہیں سیزن لگانے کے لیے یہ بریڈر میل ہے اس تاں اور یہ یہاں سے جو ہے وہ انشاءاللہ جب ان کو میل جائے گا تو ان کو ایک دفعہ پتہ چلے گا کہ ان کو کوئی کوالٹی والی چیز گئی ہے یہ پیر جا رہا ہے سناولہ بھائی کو اپٹ آباد میں اور اس کے بعد یہ جو پانچ چودے ہیں جن میں چار کترینہ مولر بلیڈ لائن کے ہیں اور ایک کسی اور بلیڈ لائن کے ہیں وہ بھی ہماری ہے ان کو جا رہے ہیں پانچ چودے اور اس کے ساتھ ان کے پانچ تین چودے اور بھی ہیں ابھی کترینہ مولر بلیڈ لائن کے اور وہ کچھ دنوں میں وہ بھی ان کو ملیں گے اور دو ٹرائو انہوں نے وائٹ کے ساڑھے چار چار ماہ کے بھی بک کروائے ہوئے ہیں کہ وہ بھی ہمیں چاہیے یہ ماشاءاللہ سے دیکھیں شوق کریں گا اس کا ہوسیا فینسی برڈ پہ ماشاءاللہ اس ٹائم صحیح والا رش لگا ہوئے اور اندر آپ کو دکھاتے ہیں کیا کیا بچے ابھی ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے آج اور بائنگ ہوئی ہے دانش بھائی نے آج پھر فارم پہ جو دانش بھائی سے خرید کے گئے گا اسی سے دانش بھائی نے کہا کہ واپس بائی بیک کریں گے جو باہر سے لے گا کہیں سے بھی اس کا پرندہ آپ دانش بھائی نے نہیں خریدنا جو غوثیہ فینسی برڈ سے خریدے گا صرف اور صرف اسی کا پرندہ خریدہ جائے گا اور اسی سے بائی بیک کیا جائے گا اور اسی سے چودہ بھی خریدہ جائے گا جس نے باہر سے خریدہ ہوگا اس کو اب فسیلیٹیٹ نہیں کیا جائے گا وہ جس نے جان سے لیا ہے وہ وہیں پہ بیچے گا اور غوثیہ فینسی برڈ صرف اب اپنے پرندے کی بائی بیک کرے گی اس کی تفصیلات بتا دیئے ویڈیو میں کہ کیوں نہیں کریں گے اب اسی سے خریدا جائے گا جو غوثیہ فینسی برڈ سے خریدے گا یہ پانچ چودے چوتھے یہ بھائی کو جا رہے ہیں اللہ پاک ان کے نصیب میں فرمائے اور جو بھی ان کا نیک مقصد ہے اسے پورا فرمائے اور انشاءاللہ 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 انہوں نے ان کو تین ماہ میں بڑا کرنا ہے اچھی گروت کے ساتھ اور جتنے میں آج یہ چودے لے کے جا رہے ہیں ان کو تین ماہ بعد یہ ہمیں واپس سیل کریں گا ایسی ہے غوثیہ فینسی برڈ صرف بیچتا نہیں ہے اسی لئے آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ غوثیہ فینسی برڈ سے بائنگ کریں ادھر ادھر سے بائنگ کرنے کا نقصان آپ لوگوں کو یہ ہے کہ وہ آپ کو بیچ تو دیں گے ان کے بعد خریدنے کی سکت نہیں ہوتی ہے وہ بعد میں پھر آپ کو یہی کہیں گے کہ ہمارے کھڑے فولنے ہیں ابھی کلائنٹ نہیں ہیں ابھی ہم نہیں لے سکتے تو اس وجہ سے آپ لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ غوثیہ فینسی برڈ سے بائنگ کریں اس کا بائنگ کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا موقع پہ خریداری ہوگی اور موقع پہ آپ کو پیمر دی جائے گی لارے لپے نہیں آپ کو لگائی جائیں گی یہ دی آصف صاحب اب اس کو انشاءاللہ آصف صاحب کتنی دیر میں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ دیکھیں انٹے سے پہلے آہ دیکھیں انٹے سے پہلے پہلے اعتیاض سے لے کے جانا ہے فوق بھی ہے اور کیونکہ آپ کی سیفٹی بھی ضروری ہے برڈ کی سیفٹی بھی ضروری ہے آرام سے چلانی ہے بھائی کو اور آرام سے لے کے جانا ہے بے فکر ہو جائیں جی آپ جیسے آپ کو دانش بھائی کہتے ہیں نا کہ جی ہم سے خریدیں ہمیں واپس سیل کریں اور آپ بے فکر ہو جائے ایسی آصف صاحب نے کہہ دیا کہ جی بے فکر ہو جائے سارے پارسل لگواتے ہیں اور تائم لی سب کو جن جن گاڑیوں پہ یہ جانے ہوتے ہیں وہاں پہ لگوا کے ان کی ڈیٹیل ساری اے تو زی ہمیں بجواتے ہیں اور بڑے لائل ہیں یہ بھی اور ماشاءاللہ سے ہم آنکھیں بند کر کے ان پہ اعتماد کرتے ہیں اور ماشاءاللہ سے یہ اللہ پاک کی طرف سے ہمیں تحفہ ہی ملے ہیں کیونکہ یہ ایک آوٹ آف سٹی سے یہاں پہ آئے ہوئے تھے تو یہاں پہ پھر ہمیں جو ایک ایسے بندے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو 24 آور ہمارے لیے یہاں پہ ریڈی ہو جب کوئی پارسل آئے یہ چھے چھے بجے بھی صبح پارسل لینے اب صبح انہوں نے ایک پارسل جو ہے وہ کوہارڈ کا صبح چھے بجے لینے جانا ہے جو کہ بتی چوک والی سائیڈ پہ آئے گا جو صبح چھے بجانا تو یہ پانچ بجے اٹھیں گے اور چھے بجے وہ پارسل رسیب کر کے بھی اس کو بھی غوثیہ فینسی برڈ فارم پہ لے کے آئیں گے محنت کسی بھی کام میں کریں پھر وہی کہوں گا اللہ پاک کی ذات آپ کو کامیابی ضرور دیتے ہیں اور اسی وجہ سے آج الحمدللہ الحمدللہ ہم جو پورے پاکستان میں اس ٹائم میں ہمارا ایک نام بول رہا اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے صرف بیچا نہیں ہے محنت کی ہے اپنی ورکنگ کی ہے اور اس پہ اپنی ڈیمانڈ کریئٹ کی ہے جو کہ لوگ نہیں کرتے وہ صرف بیچتے ہیں اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جائیں آپ اپنے راہ ہم اپنے راہ لیکن غوثیہ فینسی برڈ یہ نہیں کرتا غوثیہ فینسی برڈ بیچتا بھی ہے پھر اگلی ڈیمانڈ کریئٹ کرتا ہے جو آگے بیچتا ہے جو آپ سے ہم نے خریدا ہوتا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور اچھے اچھے سے کومنٹ کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں